کہتے ہیں ایسے پانچ پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جنہوں نے نہ صرف آج کل پاکستان میں بلکہ ہندوستان سمیت بنگلہ دیش کی عوام کو بھی پاگل کیا ہوا ہے تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں سمبا وان ڈراما سیریل تیرے بن ناظرین اس ڈرامے نے سب کے دل جیت لیا ہے اور اس قدر جاندار ہو چکا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان سمیت بنگلہ دیش میں بھی ٹاپ ٹرین بنا ہوا ہے اور ہر کوئی بڑے شوق سے یہ ڈراما دیکھ رہا ہے ڈراما سیریل تیرے بن کی کامیابی کی وجہ اس ڈرامے کی سٹوری لائن وہاج علی اور یمنا زیدی کی آپس میں کیمسٹری اور سب سے بڑھ کر دونوں کا رومینس ہے ان دونوں کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے جبکہ ڈرامے کا مرکزی کردار مرتسم ہر ایک کی دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے جبکہ سراج الحق نے ڈریکٹ دیا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈراما سیریل تیرے بن نا صرف جیو ٹی وی کا بلکہ پاکستان کا ایک ایسا ڈراما ہے جس نے اس وقت وہ کامیابی حاصل کر لی ہے جو بہت کم ڈراموں کے حصوں میں آتی ہے ناظرین اس وقت یہ ایک اور پاکستانی ڈراما ہے جس نے ہر طرف کامیابی کے جنڈے گاڑے ہوئے ہیں اور اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا ہے تو پاکستانی ڈراما لیکن یوٹیوب پر اسے سب سے زیادہ انڈیا اور بنگلہ دیشی لوگوں نے دیکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس رامے کی ہر اپیسوڈ آتے ہی ٹاپ ٹین بن جاتی ہیں ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا میں وہاج علی حانیہ آمر اور زاویہ نمان اجاز نے مرکزی کردان نکھایا اور ان تینوں نے ہی کمال کی اداکاری کی ہے اور یہ وہاج علی کا دوسرا بڑا ڈراما ہے جو ٹونٹی ٹونٹی تھری کا ہے اور اتنا زیادہ ہیٹ ہوا ہے کہ نہ صرف اس رامے کی سٹوری اچھی ہے بلکہ اداکاری بھی آؤٹسٹیننگ ہے ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا اے آر وائی ڈیجیٹل پر آن ائر ہوا نمبر تھری ڈراما سیریل کیسی تیری خودغرضی ناظرین ڈراما سیریل کیسی تیری خودغرضی ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا ایک ماسٹر پیس ڈراما ہے جو اے آر وائی ڈیجیٹل پر آن ائر ہوا اور بے حد مقبول ہوا جس میں دورفی شان سلیم اور دانشتہ مون نے مرکزی کردان نبھایا ڈراما سیریل کیسی تیری خودغرضی ایک ایسا ڈراما ہے جو ابھی بھی یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان سمیتھ انڈیا بنگلہ دیش اور کئی ممالک میں ٹاپ ٹینٹ بنا رہا ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں سب سے زیادہ اس ڈرامے نے ویوز حاصل کیے اور ہر اپیسوڈ ٹونٹی سے تھرٹی ملین پلس میں رہی تو ہوا نہ پھر یہ بھی ایک میگا ہٹ پاکستانی ڈراما جو بہت مقبول ہوا نمبر فورڈ ڈراما سیریل چاندارہ ناظرین یہ ایک رمضان سپیشل ڈراما ہے جو ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں ہم ٹی وی پر آن ائر اس رمضان ہوا اور یہ واحد ڈراما ہے جس نے اس سال مطلب دو ہزار تیس میں ہم ٹی وی پر سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے ہم ٹی وی کے ڈرامے زیادہ تا نارمل ہی رہے ہیں لیکن ڈراما سیریل چاندارہ ایک ایسا ڈراما ہے جو نہ صرف پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہٹ ہوا ڈراما سیریل چاندارہ کے مرکزی قدار دانش تیمور اور آئیزہ خان کو کافی زیادہ پذیرائی حاصل کی کیونکہ ان دونوں نے اس ڈرامے میں آؤٹسٹینک اداکاری کی اور دوسرا اس ڈرامے کی سٹوری بہت کمال کی تھی جس میں ہمیں مزاہ ہلکی پھل کی کومیڈی گھریلو نوکچوک اور پھر رومینس نے ڈرامے کو چارچاند لگا دیئے اس ڈرامے کو سائمہ اکرم چودری نے لکھا جبکہ دانش نواز نے ڈریکٹ کیا نمبر 5 ٹیلی فیلم روپوش یہ واہر ٹیلی فیلم روپوش ہے جو اتنا ہٹ ہوئی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ٹیلی فیلم روپوش پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ابھی بھی ست سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹیلی فیلم ہے جس نے یوٹیوب پر دو سو پلس میلین ویوز حاصل کیے ہیں یہ ایک رومینٹک ٹیلی فیلم ہے جس میں حارون قدوانی اور کنزا حاشمی نے مرکزی کردار نبھایا دونوں کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا نہ صرف اداکاری بلکہ جوڑی بھی بہت مقبول ہوئی ٹیلی فیلم روپوش جیو ٹیوی پر آن ائر ہوئی اور یہ کمال کی ٹیلی فیلم تھی جس نے بھی اس کو دیکھا ہے وہ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا یہ تو ناظرین آپ کو ان پانچ میگا ہٹ پاکستانے ڈراموں کے بارے میں تمام معلومات جان کر کیسا لگا کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ